یہاں ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے تنہی بہت ہے ہمارے انڈیا نے ایک دوست مل گئے تامل نادو سے یہ ہمارے انڈیا کے بھائی ہیں ان کے گھر بھی ادھر ہی ہیں تو یہ دیسیوں کا گھڑ ہے اور جو لوگ شروع شروع میں آتے ہیں اور ان کو سستی رائش چاہیے اگر ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے تو پھر لوگ یہاں آکے رہتے ہیں گیارہ سو سے پندرہ سولہ سو تک ہیں اور یہی اگر آپ شگر لینڈ میں لیں گے تو وہاں سترہ سو اٹھارہ سو سے لے کر تئیس سو تک بھی ہیں اور یہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کون سے سکول ڈسٹرک میں رہتے ہو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آج ویلاغ جو ہے وہ بہت دیر سے شروع ہو رہا ہے بلکل سورج گروب ہونے والا ہے اس کی وجہ بھی بہت سارے کام اور کبھی کبھی بلکل سستی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں کرتے بس آج چھوڑ دو تو آپ کو دکھاتا ہوں آج کا ابھی کا منظر اب یہ سورج بلکل گروب ہونے والا ہے اس کی لالی دیکھیں درختوں کے پیچھے سے بھائی جس طرح کا منظر ہے وہ زبردست قسم کا ایک نظارہ بن چکا ہے اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے نا گھومنے پھرنے نکلیں تاکہ آپ کو بہت ساری جگہیں دکھائیں اور نیچے چلتے ہیں یہ والی جگہ ہماری جو نا بیکیارڈ ہے سمجھو گھر کا جیسے بیکیارڈ ہوتا ہے سائیکلنگ بھی ان کو کرنی ہے وہ درخت گرنے والا ہے تو یہ ہے ہماری ایک چھوٹی سی بستی اور کچھ دن پہلے ہم اس طرف گئے تھے وہ ہمارے دوست وہاں رہتے ہیں تو بہت اچھا لگا تھا اوپر سے کتا دیکھ رہا ہے ہوئے 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 کتے کو آپ دیکھیں بالکونی سے کتا ایسے ایسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے یہاں ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے تنہی بہت ہے سچی بات یہ کہ کبھی کبھی ہم لوگ دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں صرف گاڑیاں کھڑی رہتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت فول نکلے ہیں پیلے پیلے فول اور اب تو اچھا لگے گا میرے خال میں یہ بھی عجیب قسم کا ہے لیکن پڑھا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں یہ جو پیڑ ہے نا یہ بہت کم ہے ہمارے پاس یہ ہے نا یہ ان کے پتانی کیا ہیں بیج ہیں یا کیا یہ بہت زیادہ گرتے ہیں تو کچھرا ہی کچھرا ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک ہے اور اس بستی کا ہم نے خفیہ راستہ بھی ڈھون لیا ہے کبھی کبھی امرجنسی میں وہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں اگر ہمارا دروازہ بند ہوگا تو ہم وہاں سے جا سکتے ہیں اب دیکھو نیار تنہی کتنی کھا جاتی ہے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں امریکہ کیسا ہے تو میں ہمیشہ یہی جواب دیتا ہوں امریکہ بہت خوبصورت بھی ہے اور اس کے ساتھ ایسے ہی سی جگہیں بھی ہیں جہاں آپ کو خوف لگے گا کبھی کبھی تو بھائی دل کرے گا کہ یار نہیں جاتے ادھر نہیں رہتے اس طرف دیکھیں ہوہے ہوہے لش گرین وادی کی طرح لگ رہا ہے نا کتنا سہانا ہے ہمارا یہ ایریا یہ جگہ اور ہمارے اس دیوار کے پیچھے گرینری آپ دیکھیں سردیوں میں بلکل گھاس جل چکی تھی لیکن اب آپ دیکھ رہے ہو کس طرح سے خوبصورت خوبصورت منظر ہو چکے ہیں اور پیچھے تو ماشاءاللہ ہریالی اپنے مثال آپ ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے جیل سے میں بات کر رہا ہوں اور یہاں والی ہریالی بہت خوبصورت ہے یہاں تھوڑے بہت بھی نا ہمارے پاکستانی انڈین بچے ہی نظر آتے ہیں کھیلتے ہوئے باقی تو کل پیراندھا کھے رہے اور آپ کو سائیکل چاہیے تو چلیں اب اس چھوٹی کو میں سائیکل نکال کے دوں ہم نے دوست کے پاس رکھوائی ہے ابھی بھائی اسلام علیکم بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں گھبرانا نہیں ہمارے انڈین ایک دوست مل گئے تامل نادو سے یہ ہمارے انڈیا کے بھائی ہیں ان کے گھر بھی ادھر ہی ہیں اور ہم بہت جب بھی سکول جاتے بچی سے بچی کو پک کرنے تو یہ اپنی بیٹی کو پک کرنے جاتے ہیں اور میں اپنی بچی کو تو ہماری بہت گفشپ ہوتی ہے so which city is the most beautiful and modern city in the tamil نادو tamil نادو i feel it's coimbatore coimbatore it's my place it's surrounded by western guts it's a mountain it's surrounded by mountains okay so the weather is it's always a moderate weather it's not too harsh and it's not too cold from my place we can reach the hill station it's ooty you can check in ooty 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 is a hill station hill station it's a two hours drive from my place and what is famous in your city so textile mills are most famous so it's all in manchester of south india and what about kochi 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 is a kerala it's a different it's a neighbor tamilada neighbor state kerala the language is same no it's a malayalam malayalam and the sri lankans also speak the same language yeah right speaks tamil okay their language their tamil is a pure and what about to understand about the different cultures the people from jordan i talked to some of jordan people and people from iran i spoke with them as well sangemish bhai je not je 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 ta m muslim bhi a non muslim bhi 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 bhu ba jay koi 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 na lag e ki koi 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 ہوتا ہے اور لائٹنگ ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور ہم بھی انجوائی کرتے ہیں اور یہ انوائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں نا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی ہمارے ہیں وہ بhasem سے ہیں مسلم family ہے تو وہ دوسری طرف رہتے ہیں پھر کبھی کبھی وہ ہمیں انوائیڈ بھی کرتے ہیںと یار آج آیا کرو اور ایک اور ہمارے بھن بھی سے آئے ہوئے وہ ہندو فیملی ہے تو ان کے گھر میں بھی دیوالی ہوئی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ آئیں لیکن میں جا نہیں پایا تھا جن لوگوں کو یہاں اپارٹمنٹ چاہیے ہیں جب آپ جا رہے ہیں لیزنگ آفیس تو آپ وہاں اگر میرے ویڈیوز کا ریفرنس دے دو گے تو یار مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ بینیفٹ دے دیں گے وہاں لوگ جا کے لکھواتے ہیں گوگل سے آگئے دوستوں نے بتایا حالانکہ وہ بہت سارے مجھے لوگوں کا پتہ ہے کہ وہ میری ویڈیوز کے بعد لیزنگ آفیس گئے ہیں تو بھائی کبھی کبھی لکھا کریں یوٹیوب ویڈیو یہ سود کا نظام ہے پورا اور آپ کو ٹائٹر لون پتہ نہیں کس طرح سے پان شاپ ہیں بہت تو یہ ایزی لی لوگوں سے چیزیں گروی کرواتے ہیں اور پھر ان سے لے لیتے ہیں تو یہاں بہت زیادہ ایزی کیش ملنے کے بھی ہوتے ہیں کام لوگ کرتے ہیں بزنسز ہیں یہاں پان شاپس بہت ہیں تو جتنا اگر کوئی آوائیڈ کرے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا اگر اس کے چکر میں پھس گئے تو وہی گھر کی چیزیں میں بیچنی پڑیں گے سیدھا ہم اپنے اپارٹمنٹ سے آگئے ہیں دیسی مارگیڑ میں اور اس کے سامنے والے جو اپارٹمنٹ ہمیشہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ سارے نئے لوگ انڈیا پاکستان سے جو دیسی آتے ہیں پہلے پہلے ادھر سیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کے نا مو ہو جاتے ہیں تو آج موقع ملا ہے اچانک اس اپارٹمنٹ دیکھنے کا تو چلتے ہیں روڈ کراس کر کے اور آگے ان اپارٹمنٹ میں اور اپارٹمنٹ دکھاتا ہوں آپ کو دیسی ایریا ہے تو دیسی سٹائل سے ہی روڈ کراس کرنا پڑے گا اور سامنے والے اپارٹمنٹ ہیں یہ ٹاؤن ہاؤسز ہیں میرے خال میں تو یہ سارے بھرے ہوئے ہیں ہاں تقریباً ادھر آج پوچھا تھا دوست نے تو ایک ون بیڈروم اپارٹمنٹ کھالی ہوا ہے ہمارے فلاٹ کے برابر میں تو کتنے کا رینٹ ہے 11.59 11.59 ون بیڈ اوکے پھر صحیح ہے چلیں آگے بھئی یہاں بھی ٹاؤن ہاؤسز چھوٹے چھوٹے بلکل افغان ویلیج لگ رہا ہے مجھے تو یہاں کچھ بھی ہے نا کم سے کم جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس گاڑی اپنی افورڈ کر لیتے ہیں آپ دیکھو نئی نئی گاڑیاں ہیں چاہے یہ سستے اپارٹمنٹ ہیں کچھ بھی ہیں لوگ اپنی لائف سٹائل کو پھر بھی مینٹین کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور یہاں بھی دیکھو نا دیسی خواتین اپنے گپوں میں مصروف ہیں اور یہ والے مزہ صرف ہم دیسیوں میں ہیں باقی جو گورے ہیں وہ اپنے گھروں میں سب کچھ کرتے ہیں اور ہم پبلک میں بھائی اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں تو یہ دیسیوں کا گھر ہے اور جو لوگ شروع شروع میں آتے ہیں اور ان کو سستی رائش چاہیے یا ایسی رائش جو عریب قریب کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں جیسے کہ یہاں دیسی مارکیٹ ہے گیس اسٹیشن ہے یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اگر ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے تو پھر لوگ یہاں آکے رہتے ہیں اور اب اس جگہ پہ آپ دیکھیں گے موسٹلی وہی لوگ ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی لائف کو بہتر کر رہے ہیں اور ان کے اخراجات کم سے کم کرنے کے لیے اس طرح کے ٹاؤن ہاؤسز جو دو منزلہ ہیں ایک نیچے ایک اوپر اب نیچے والے بھی دو بیڈروم ہیں اور ایک بات ہے اس طرح سے اوپر بھی اسی طرح سے اور کچھ بلڈنگیں ایسی ہیں جہاں تین بیڈروم ہیں اور دو بات ہیں ان کے قرائے جو ہے نا ویری کرتے ہیں لیکن گیارہ سو سے پندرہ سولہ سو تک ہیں اور یہی اگر آپ شگر لینڈ میں لیں گے تو وہاں سترہ سو اٹھارہ سو سے لے کر تئیس سو تک بھی ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سکول ڈسٹرک میں رہتے ہو یہ ایریا پھر بھی اچھا ہے ہوادار ہے اور ابھی تو مجھے نا اس سے لگ رہا ہے جیسے اپنے لور سندھ کے جو ایریاز ہیں یہاں سمندری ہوایں لگتی ہیں اور بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی موسم جیسے جامشوروں کی ہوایں مشہور ہیں اس طرح کی ہوایں چل رہی ہیں یہاں کی گلیاں دیکھیں یہاں کے گھر دیکھیں اور یہاں کی گاڑیاں دیکھیں پارکنگ دیکھیں کس طرح سے پارک کی ہوئی گاڑیاں اس پر اس کم ہونے کی وجہ سے آپ کو سڑک تو خالی رکھنی ہے سڑک کو بند نہیں کرنا تو پھر اس طرح سے بھی لگا دیتے ہیں اور باقی جہاں زیادہ جگہ ہے تو وہاں اس طرح سے گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں اب ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا اندازہ لگا لیں اس بھائی نے جس طرح سے گاڑی لگائی ہے بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ کتنا دیسی اریا ہے ادھر کی بھی جگہ ہے اس نے گفزہ کی بھی ادھر کی بھی اور بیچ میں لگا دی ہے یہاں بالکل اپنایت والا معاول تھا سارے لوگ جو ہے نا اپنے ہی ہیں اب جا رہے ہیں آگے اور آگے آپ کو جو مارکیٹ میں ہمیشہ دکھاتا ہوں وہاں ہمارے مہمان آئے ہیں ان کو چاہ شاہ پلانی ہے کھانا وہ پہلے سے کھا چکے ہوں گے اگر کھانا کھانا ہوگا تو کھانا بھی کھلائیں گے تو ادھر سے کروس کرنا پڑے گا دوبارہ ہمیں یہ سامنے ہم اپارٹمنٹس میں گئے تھے اور سامنے یہ بڑی مارکیٹ ہے روشن روشن تو اتنا قریب ہے تو لوگ میرے خال میں ایزیلی اپنی گروسری وغیرہ کر سکتے ہیں اور بچے بھی جو ہے نا مطلب محفوظ جگہ پہ ہیں بس یہ کہ پہلے شگر لینڈ اتنا جو ہے نا ڈیولپ نہیں تھا تو لوگ یہاں رہنا پسند کرتے تھے اب جن کے پاس زیادہ مال آیا تو وہ آگے موج کر کے جاتے ہیں تو یہ تھا یہاں کے اپارٹمنٹ کا وزٹ اندر میں نہیں دکھا پایا کیونکہ ایسا کوئی دوست نہیں تھا جس کے گھر کے اندر جا سکیں ہم دکھا سکیں لیکن ٹھیک تھے بھائی چلیں دوستوں سے ملاقات ہوگی باہر کا بھی نظارہ دیکھ لیا اب جو ہے نا یہاں سے گھر نکلتے ہیں اور گھر جا کے سوئیں گے کیا کریں گے تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے ہی آپ سے الویدہ کرواتا ہوں یہاں ابھی بھی جتنے لوگ ملے ہیں سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے پریشانی ہیں کوئی جوب کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے اب کیا کر سکتے ہیں بہرحال یہ اپارٹمنٹ بھی دکھا دیئے میں نے اپنی اپارٹمنٹ لائف بھی دکھا دی اور یہاں ہم نے زیادہ اندر جا نہیں پائے لیکن ٹھیک ہے آپ کو ایک آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ یہاں ہر رینج میں گھر ملتے ہیں اور ہر قسم کی کمپرومائز انسان لائف کے ساتھ کرتا ہے تو دیکھیں شروعات تو مشکل سے ہوتی ہے لیکن آگے پھر اگر محنت بندہ کرتا ہے تو فیچر اچھا ہی ہو جاتا ہے تو تینکیو سو مچ آپ نے ویلوگ دیکھے ہیں آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ لائک کرتے ہیں زیادہ زیادہ تو آپ کا شکریہ تینکیو سو مچ